کچھ بات ہو جائے ہیلتھ این فٹنس کی تو پلاسٹک سرجری حالیہ برسوں میں تیجی سے مقبول ہوئی ہے جو افراد کو اپنی ظاہری شکل کو بہتر بنانے اور مبینہ طور پر خود اعتمادی کو بڑھانے کا موقع فراہم کرتی ہے اگرچہ دسمانی تبدیلیاں قابل ذکر ہو سکتے ہیں لیکن ذہنی صحت پر پلاسٹک سرجری کے جو منفی اثرات ہیں ان سے انکار نہیں کیا جا سکتا اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کے احساس سے کمتری کا شکار ہوتے ہیں تمہاری ناک پھیلی ہوئی ہے اس کو کٹ والو تمہاری ناک کی ٹپ نہیں ہے یا ٹپ بہت زیادہ ہے اس کو کٹ والو مطلب اس طرح کے اتنے ایشوز ہیں تمہارے ہونٹ جو ہے اپا والا نظر ہی نہیں آتا اس کو پمپ کر والو تھوڑا پاؤٹ بن والو تو یہ سب چیزیں جب آپ کرواتے ہیں تو بعض اوقات یہ ٹھیک ہونے کے بجائے مزید بگڑ جاتی ہے تو اس کے پر اثرات ہوتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اسی پر بات کرنے کے سوٹ ڈاکٹر تارک شاہ صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں اسلام علیکم ڈاک صاحب جتنی باتیں میں نے کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں یہ بالکل ایسا ہی ہے زیادہ تار جو ہے نا جیسے یہ جو ویس سے یہ سسٹم شروع ہوا ہے اور پھر چلتے چلتے ایشیا کو جو ہے نا لپیٹ میں لے لیے خطرناک چیز ہے بیسکلی ہونا تو یہ چاہیے جب پلاسٹک سرجری کی طرف ہم تب جاتے ہیں خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ڈراما یا کوئی برنڈ کیس ہو گیا تو آلڈ لیڈی وہ ڈیمیج ہو کے آئے ہمارے پاس تو اس کے بعد اگر وہ پلاسٹک سرجری قرار ہے تو اس کے ریکوائرمنٹ بن رہی ہے میڈیکلی ایتیکلی لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو ہمارا نا کیسے ہے ہمیں بوٹوکس کرنے ہیں فیلنگ کرنے ہیں زیادہ سی بات ہے آپ اپنی بوڈی کے اندر کوئی بھی ایسی چیز ہے جو جو ڈی این اے کو جا کے ہٹ کر رہی ہے آپ نے فیلنگ کرا لی کچھ کیمیکل انجیکٹ کروا لی ہے تو اس کے جو سائیڈ افیکٹ ہیں وہ زیادہ سی بات ہے بلٹ کے اندر جا کے برین تک افیکٹ کرتے ہیں اور جو مائنر جو آپ چھوٹی سے انسائٹی جو چیزیں لوگوں کو فیس کر رہے ہوتے ہیں وہ تو آپ کا تھوڑا روٹین کا میار ہوتے کہ فلانے مجھے یہ بول دیا میرے ناک کا مسئلہ ہو گیا میرے لیکن ڈاکٹر صاحب خوبصورت دیکھنا تو ہر شخص کا جو ہے وہ حق ہے اس کے اندر میں خواتین یا مردوں کی طرف نہیں جاؤں گا ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ خوبصورت دیکھے اور خوبصورت دیکھنے کے لیے کوئی کنٹرول انوارمنٹ کے اندر یہ کام کیا جا سکتا ہے اس پہ بھی آپ ہائیلائٹ کیجئے گا کیونکہ آپ اس کے ایکسپرٹ ہیں آپ ہی بتا سکتے ہیں بہتر کہ یہ کیا جا سکتے ہیں جہاں تک سائیڈ ایفیکٹس کی بات ہے وہ تو پینڈال کا بھی ہے کیڈنی خراب کر دیتی ہے دیکھیں جی پینڈال اگر کڈنی خراب کرتی ہے یا لیور خراب کرتی ہے تو اس کو ایک ٹائم چاہیے ہوتے ساروں لگ جاتے ہیں لیکن آپ جو ہے اگر کوئی کارٹلیچ ایریا جیسے بونز وغیر ہیں آپ نے ان کو ڈیمیج تو جو بھی بیریئرز ہوتے ہیں فلویڈ کے مینٹیننس کے نا وہ فلویڈ کے بیریئرز سارے ٹوٹ جاتے ہیں یہ بٹاکس فیلرز یہ سارے چیزیں پلاسٹک سرجری میں ہی فال کر رہے ہیں یہ پلاسٹک سرجری میں یہ کاسمیٹک سرجری میں آتے ہیں اب یہ کیا فرق کیا ہے اسٹھیٹک کاسمیٹکس اس میں کیا فرق کیا ہے دیکھیں جی جو اسٹھیٹک ہوتا ہے اسٹھیٹک کے مطلب یہ ہے کہ باہر سے جو آٹیفیشل کوئی بھی ہم نے سمال بیسس پر کوئی بھی کام کرا لیا جیسے فیلنگ وغیرہ کرا لیا پی آر پی کرا لیا ہائیڈرا لے لیا یہ بسکلی اسٹھیٹک میں آتے ہیں یہ اتنا ہامفل نہیں ہے سائیڈ افیکٹ وار چیز کے ہوتے ہیں لیکن جو ہم پلاسٹک سرجری کی طرف جاتے ہیں جیسے فار ایگزمپل میں نے باڈی کا کوئی شیپ ہی پورا چینج کر دیا تو مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے چین کو صحیح کرنا ہے مجھے ناک کو صحیح کرنا ہے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ آگے کے لیے فیوچر کے لیے پر اس کے لیے پرابلم کیریئٹ ہونا چاہتا ہے یہ کاؤسٹک سرجری کا مین جو ہے جو ہے کہ اگر آپ کوئی سرجکل میں جاتے ہیں جس میں کٹ اپی ٹی بی جس کو ہم عام سرانے سنگل ہیں تو یہ چیز جو ہے یہ آگے جا کے آپ کے لیے نقصان دے ہو سکتی ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو ضرورت نہیں تھی اور جا کے نا آپ انیستیزیا لے کے ٹیبل پر لیٹ گئے اور پھر اس کے سائیڈ افیکٹ انیستیزیا کا اچھا آپ نے ذکر کیا ہم ہاں جاؤں گا کتا کھلا میں کی اس کا بھی ذرا بتائیے گا کہ یہ کتنا خطرناک ہے کہ اگر آپ ٹرین کسی بڑے اچھے ہاسپٹل کے بجائے کسی لوکل کلینک سے کرا لیں تو اس سے ریکاوری بھی جو ہے وہ میں نے سنایا کہ کومہ میں بھی جا سکتا ہے بندہ جی بلکل بے دیکھیں جی اگر ایکسپرٹ کنسلٹنٹ کوئی نہیں ہے جو اس کی سپیشیلٹی جس بندے کے باس نہیں ہے انیستیزیا کا ڈاکٹر الگ سے ہوتا ہے الگ سے ہوتے ہیں وہ اس میں ڈیپلومر ہولڈر بھی ہوتے ہیں ڈگری ہولڈر بھی ہوتے ہیں لیکن اٹلیس وہ ہونے چاہیے ہیں وہ بڑے سیٹ اپ کے اندر آپ پہلے کنفرم کر لیں کہ آپ کا ڈاکٹر کون ہے سیکنڈ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کیونکہ انیستیزیا کی جو مشینیں ہیں ویسے تب بھی کافی لیٹس آگئی ہیں لیکن اتنی ہونے چاہیے کہ پہلے ایک جو ڈرکز یو ہوتی تھی وہ ہیلوثین کے نام سے ہوتی تھی اس کے سائیڈ افیکٹس اتنے ہوتے تھے لیور، سٹمک، آلسر جی سارے چیزوں کو ڈیمیج کرتا تھا اور اس کا پرلونگ سیڈیشن تھی وہ بندہ اٹھتے اٹھے اس کو ٹائم لگ جاتا تھا اور بعض وقت ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپریشن تیٹر سے ہی نہیں اٹھ پاتا تھا بیچارہ وہ وینٹی لیٹر پہ پھر پیشنٹ چلے جاتے تھے پیشنٹ و پیشنٹ بھی تو ویری کرتا ہے کچھ پیشنٹ دو گھنٹے میں اٹھ کے آجاتے ہیں کچھ کو اسی دوز کے ساتھ پانچ گھنٹے لگ جاتے ہیں اٹھ کے آنے دیکھیں میڈیکل فیٹنس ہر دوکٹر پہلے لیتا ہے کوئی بھی پیشنٹ انیستیزیا میں جا رہا ہے کہ اس نے دوز اپنی جس سیٹ صحیح کیا ہے لیکن میں بھی ہو سکتا ہے اس نے اگر سنس زیادہ کر لیا اور پیشنٹ کو دوز سے لی گئی تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کی سیڈیشن بڑھ جاتی ہے اب چونکہ زہر سی بات ہے آپ پلاسیس سرجیری کے طرف جا رہے ہیں آپ کو ویسے تو ضرور نہیں تھی لیکن آپ جو ہے آپ کو نائنٹی نہیں ہنڈی پرسنٹ آپ نے آپ کو خطرے میں ڈالا اور آپ چلے گے انیستیزیا کی طرف اور خدا نہ خاصہ اس وقت سرڈنی کوئی بھی کارڈک ارسٹ آپ یہ تو کنسلٹن کو نہیں بتا اس وقت آپ کا کارڈک تو ٹھیک تھا لیکن ایک سیکنڈ میں آپ کارڈک ارسٹ کی طرح بھی بھی جا سکتے ہیں بلکل آپ نے ٹھیک آئے اچھا داکس اب میں چاہوں کہ اپنی ٹاپک کی طرف ہم آتے ہیں یہ جو بھی ہم اسیتیٹکس کی ہے اور کانسلٹر کسرڈک سرجیری کی بات کریں میں نے دیکھا ہے کہ یہ ایک دلدل ہے جس میں انسان دھستا چلا جاتا ہے آپ نے ایک فیلر لگوایا پھر آپ کو فیل ہوا کہ نہیں مجھے یہاں بھی لگنا چاہیے یہاں لگوایا یہاں لگوایا آپ اس کے بعد آپ کا چہرہ ایسا پلاسٹک کا ہو جائے گا کہ آپ سمائل بھی نہیں کر سکتے آپ کو سمائل کرتے ہوئی پرابلم ہے اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی آپ نے سکن کے جو بیریز ہیں ان کو اس کے آپ نے اپنی ایک بانڈری بنائی اور وہ بنائی زہر سی باتیں آپ نے اس میں کاسمیٹک بیس پر آپ لی آئے پھر اس کے بعد جو ٹائم گزرتا جائے گا اس کے پرابلم آپ کے باڈی پر آنا شروع ہو جائیں گے سب سے مین جو خطرناک جو ڈیمیج جو آپ میں کرتی ہے وہ اسکن کینسر قوز ہوتا ہے اتنے زیادہ خطرناک چیز ہے کہ زہر سی باتیں آپ ابھی تو ٹائم نہیں پڑا چلے گا آپ نے سارے کام کروالی یہ کاسمیٹک ہے یا اسٹیٹک ہے بعد میں آپ کو پانچ آٹھ سال کے بعد آپ کو پرابلم شروع ہو جائے گی کیونکہ یہی چیزیں جب بلڈ سٹریم میں جاتی ہیں اس کے جو سائیڈ افیکٹیں وہ لیٹ شروع ہوتے ہیں پھر جب بلڈ میں کوئی چیز چلے جائے پھر آپ کی کیڈنی آپ کی آئیز آپ کی دوکٹرز کتنے زیمیدار ہیں مجھے بتائی گا کیونکہ وہ دوکٹرز جو کہ یہ جانتے ہیں کہ چیز ٹھیک نہیں ہے پھر بھی وہ اس طرح پیشنٹس کو ان کے کہنے پینٹرین کر رہے ہیں اچھا مادرز کے ساتھ دیکھیں ایک چیز ہے ڈاکٹرز اور ایستیٹک ٹیکنیشن میں فرق ہے موسٹلی نائنٹی پرسنٹ جیتنے ہیں وہ ایستیٹک ٹیکنیشن میں بیٹھے ہیں آپ انہیں ڈاکٹر نہیں کہتے ہیں ٹیکنیشن کہہ رہے ہیں آپ انہیں میں وہ ڈاکٹرز نہیں ہیں ٹیکنیشن دیکھیں آپ جہاں دیکھیں گے آپ کے پاس بورٹ پر ایک ڈاکٹر کا لگا ہوگا لیکن اس کے بحاف پر جو کام کر رہا ہوگا وہ ایک ٹیکنیشن کر رہا ہوگا اس نے ایک سیٹ اپ لیا ہوگا اس سیٹ اپ کے اندر وہ اپنا فنکشن کر رہا ہے تو بہتر ہے کہ آپ جیدر تصویر آپ دیکھیں ڈاکٹر کی تو آپ گوگل بھی کر لیں کہ یار اگر کوئی ایک نام ہے اچھے نام ہے کنسلٹنٹ ان کے بعد کنسلٹنسی کے لیے آپ جاتے ہیں ڈاکٹر آپ سے ملتی ہیں پھر اس کے لئے ٹیکنیشن کے حوالے کر کے وہ آپ سے چلے جاتے ہیں پھر دو مہینے تک وہ ہی آگے تو آپ کوشش کریں اس کے لئے بہتر مشوارہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو اس کو بولیں کہ میں نے آپ سے بات کی ہے آپ پہلا ٹیکنمنٹ کریں مجھے کسی ٹیکنیشن کے پاس نہیں جائیں اس سے زیادہ اچھا مشوارہ دیتا ہوں سیری صاحبہ آپ کو کہ آپ یہ تیڑی ناک سیڈی کرانے ہی چھوڑ لیں اگر آپ ہالیوڈ میں دیکھیں اگر اوئی ورسن کو ان کی ناک تیڑی اور وہ سپرسٹار ہیں اور اگر آپ آنک کے بارے میں آپ دیکھنا چاہیں تو فورسٹ وائٹکر جو ہیں سکوٹش کینگ میں جو مین کاریکٹر دے وہ اکیڈمی ایوارڈ بھی لے چکے اور ان کی ایک آنکھ نکلی ہے جو کے بظاہر نظر آ رہی ہے تو اس چیز کو اپنی طاقت بنایں اور کوشش کریں یہ کونفیڈنس کہاں سے آئے لوگوں میں پہیم یہ کونفیڈنس ہمارے درمتالجز دیں گے ہمارے ڈاکٹرز دیں گے وہ بتائیں گے کہ آپ بہت خوبصورت ہیں آپ یہ آرلیڈی چیزوں سے خوبصورت نہیں ہوں گے خدا کی بنائیوئی تخلیق ہے اس کے اندر کیوں چھڑ چھڑ کر رہے ہیں بلکل صحیح بات بلکل جی اس پر ہی ہے آپ کو جو ہے نا مین چیز یہ کہ ہمارے جو دیکھا دیکھی پہ جب ہم لوگ جا چکے نا تو ہمارا سیلف کونفیڈنس ختم ہو گئے فلانے یہ کہہ دیا فلانے یہ نہیں سب کو شارو خان اور کیٹرینہ بننا ہے یہ سیدھی بات یہ تو ہمیں اپنا برین یوز کرنا چاہیے اور اپنی اگر ہماری ہیلتھ فٹنس اچھی ہے ہمارا ووک اچھا ہے ہمارا ایکسرسائز اچھی ہے ہم اچھی ہے ہماری جیمیں اچھی ہے تو اللہ نے آپ کو جو بوڈی دیئے وہ اس میں زیادہ نکھارا جاتا ہے تو کوشش کریں کہ جتنی بھی پبلک ہے وہ اس طرف جائے باہر نکلیں اچھا ہم سن بلوک لگا لیتے ہیں سن بلوک کا سب سے زیادہ سائٹ ایفیکٹ یہ ہے کہ وہ آپ کو انفیکشن تو آپ کو ہوگا پورٹ بلوک ہو گیا پورٹ بلوک ہو گیا آپ نے اپنی بوڈی سے الٹرا وائٹ آپ کو کچھ چیزیں مل رہی تھی سن سے وہ تو آپ نے روک دی اچھا چلو آپ سن بلوک جیسے سن بلائٹ لیتے ہیں تو وہ آپ کو تھوڑی دیر کیلئے آپ کا کارٹ ڈال ہوگا لیکن اس کے بعد آپ کو زیادہ فائدہ بلے گا تو آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلی جتنے بھی قومیں آ چکی ہیں یہ لوگ جو بڑے بوڑے تھے وہ بسکلی لیتے تھے اور گوروں نے ریسرچ کی اس پر کہ یہ سن کا کیا بینیفٹ ہے تو وہ ایسی کنٹریز ایسی سیٹ اپ میں گئے کہ جہاں پہ لوگ جو ہے اتنے فریش اور سمارٹ کیسے ہیں تو پتہ چلا گی ان کا تو فنکشن یہ ہے شام سبو کے ٹائم پہ ہم سن بات لیتے ہیں اپنا جیسے ہم تو بس بوڈی بات لے لیا تو ہمارا یہ بھی تو پرابلم ہے ہماری انسیکیورٹی کی ہم کالے لگیں گے ہمیں ہر وقت گورے لگنا ہے ہم گورے ہونے کے انجیکشنز لگوائیں گے بیسے بائدہ بے یہ انجیکشنز کے کیا سائیڈ افیکٹس ہیں اس کی بھی اس کا روح لہو گا دیکھیں جی دیمینڈ کرتا ہے کہ بہت ساری کمپنی گلوٹو تھیان انجیکشن بنا رہے ہیں جو بسکلی ہماری بوڑی دیکھیں اسیان اندر نا پیگمنٹیشن چینجز ہیں گوروں میں وہ پیگمنٹیشن نہیں ہے ہماری بلڈ کے اندر جو ہے وہ چیز تو جیسے ہمارا کلر ٹھوڈ ہو جاتا ہے وہ ہمیں اچھا سمجھتے ہیں ہم ان کو بیوٹی فول کہتے ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ اٹھیکٹس ہے بہت زیادہ ہے بسکلی کوئی بھی ایسی چیز جو بلڈ کے اندر گئی اور ہماری نورملی جیسے آر این اے اور باقی چیزوں پر افیکٹ کرتے ہیں تو وہ تو نقصان دیں ہماری نورملی جیسے ہیں لیکن یہ جو گلوٹو تھیانے جب تک آپ کا ڈی این اے چینج نہیں ہوگا آپ کا کلر چینج نہیں ہوگا تو ڈی این اے کے اندر جو ایفیکٹ کرتی ہے ڈی این اے ہی چینج کر دیتا ہے ری بلڈ کر دیتا ہے ہاں اس کو موڈی فائی کرتے ہیں جب تک وہ موڈی فائی نہیں ہوگا آپ کا کلر چین نہیں ہوگا سہری صاحب یہ بڑی نقصان کی بات ہے اور ڈاک صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے اتنے اچھے طریقے سے جو ہے وہ اپنے ہی پیٹی بھائیوں کے بارے میں بتایا کہ جی یہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے ناظرین وقت ہوا ہے ایک بریک کا اور بریک پہ جانے سے پہلے یہی کہیں گے کہ آپ جیسے ہیں بہت پیار ہیں بہت خوبصورت ہیں اللہ پاک آپ کو نظر بچ سے بچائے اگر خود کو دیکھنا ہے تو اپنی ماں کی نظر سے دیکھئے حسن کا آئینہ دار فکر و نظریے کی عقاس سرفرازی کا گواہ یعنی ہم سب کا نگہبان پاکستان سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے